بھارت کے گردو تکڑے ہوئے تو اس کی ذمہ دار کانگریس بارٹی ہے اس کے ذمہ دار وہ تمام اس وقت کے قائدین ہے ہم ذمہ دار نہیں ہے ہم نے کبھی پاکستان کو نہیں مانا ارے ہم تو بھارت کو اپنا دیش مانتی آئے ہیں اور مانتے رہیں گے ارے اگر ہماری وفاداریوں پر کوئی شک کرتا ہے تو پیارے آج آؤ ہمارے خبرستان آج بھی اس بات کے گواہیں کہ ہم سینہ تان کر بھارت کی سمین میں سو رہے ہیں اور جب صبح خیامت تک سوتے رہیں گے اور جب حشر کا میدان ہوگا تو انہی قبروں سے مٹ کر انشاءاللہ تعالیٰ حشر کا میدان میں جائیں گے مگر ہم پر الزام لگانا یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے یہ سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہنشین پر تشریف فرما محترم شوکت صحاب صدر اتر پردیش منلی سے اتحاد المسلمین جناب محید فرغانی صحاب زلہ صدر و اڈوکیٹ جناب شمیم ترک صحاب امران بابی صحاب ہمارے بھائی جناب پون راو امبیٹ کر صحاب محتاب چوہان صحاب واقعی رشید صحاب ایتشام منصوری صحاب محترم جناب ساجد سیفی صحاب دانش انساری صحاب زکی صحاب اشرف عباسی صحاب شہب الدین صحاب ڈی ایس بندرہ صحاب ابو بکر انساری صحاب فیروز خان صحاب ڈاکٹر مہین الدین صحاب جنید خان صحاب عبداللہ آفاق صحاب موزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میرے نوجوان ساتھیوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی میرے دوستوں اور بزرگوں مراد آباد کے میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں اپنی تخریر کے آغاز میں ہی آج کے دن ایک عظیم مجاہد آزادی ایک مشہور علم دین اور ایک مشہور مجاہد آزادی جس نے اس ملک کو انگریزوں سے کی غلامی سے چھڑانے کے لیے برسوں جدہ جہد کی سالوں جیل کی سلاخوں میں گزارا میں ان کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج مولانا بلک علام آزاد کا یوم پیدائش ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مولانا بلک علام آزاد کو جنت میں عالی مقام عطا کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس ملک میں ان کا ایک نیک نعم البدل لاکھوں کی تعداد میں اللہ پیدا کرے آپ جانتے ہیں کہ مولانا بلک علام آزاد کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور ان کے والد ایک مشہور عالم دین تھے مولانا خیر الدین صاحب مولانا بلک علام آزاد نے اس وقت کے کلکتہ میں اغبارات کو نکالا الحلال البلاخ کے نام سے مولانا بلک علام آزاد آل انڈیا خلافت کمیٹی کے صدر بھی منتخب ہوئے مولانا بلک علام آزاد دو مرتبہ کانگریس پارٹی کے صدر بھی تھے اور کانگریس پارٹی کی طرف سے برطانیہ کی کیبینٹ مشن کے سامنے پیش بھی ہوئے اور مولانا بلک علام آزاد نے اپنی زندگی میں غبار خاطر کو لکھا ترجمہ للخوران کو لکھا اور پھر ہمارے ملک میں آزادی کے بعد اس ملک کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی بنے آج اگر اس ملک میں تعلیم کا اگر نیٹ ورک ہے تو وہ مولانا بلک علام آزاد کی کاویشوں ان کی محنت اور آج اگر کوئی کام پورا ہو رہا ہے تو اس کا بلو پرنٹ اور اس کا خواب مولانا بلک علام آزاد نے دیکھا اور اس کو پیش کیا تھا اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ مولانا بلک علام آزاد کے تعلق سے کانگریس پارٹی بڑی خوش ہو رہے ہوگی کہ سعود دین ویسی مولانا بلک علام آزاد کی بات کر رہا ہے میں کانگریس پارٹی کے غلاموں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا بلک علام آزاد نے اپنی کتاب جو انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرے انتخال کے بعد اس کتاب کو شائع کرنا جس میں مولانا بلک علام آزاد نے لکھا اس کتاب کا نام ہے کہ انڈیا ونس فریڈم اس میں مولانا بلک علام آزاد نے لکھا وہ کتاب آج بھی موجود ہے کہ کیسے کانگریس پارٹی نے نریمن نامی ایک پارسی کو بمبئی پروونس کا چیف منسٹر بننے سے روک دیا اس لیے کہ وہ پارسی تھے کیسے اس وقت کی کانگریس پارٹی نے بیہار میں ڈاکٹر محمد صاحب کو جو چیف منسٹر ان کو بننا تھا کیسے اس وقت کے کانگریس کے قائدین نے بیہار پروونس کے چیف منسٹر کے حدے پر ایک مسلمان کو بننے سے روکا اور کیسے مولانا آزاد نے اس کتاب میں اپنی تکلیف اور کرب کا اظہار کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو مولانا بلک علام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونس فریڈم میں اگر میں وہ تمام جملوں کو مولانا آزاد میں دہرہ دوں گا جو اس کتاب میں مولانا نہ لکھے تو یقین جانی ایک بہت بڑا تنازہ کھڑا ہو جائے گا مولانا بلک علام آزاد نے اس کتاب میں لکھا کہ کیسے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں نے ان کو مایوس کر دیا تھا مولانا بلک علام آزاد بھارت کے اس دو تکڑے کے خلاف تھے کہ اس کتاب میں مولانا نہ لکھا کہ وہ کیسے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس گئے اور ہر کانگریس کے اس وقت کے بڑے لیڈر نے مولانا کو مایوس کر دیا اور کیسے اس وقت کے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں نے جس کا ذکر اکیل شیادف نے بھی کیا انہوں نے مولانا سے کہا تھا کہ نہیں اب ہم اس ملک کا بٹوارہ چاہیں گے اس کتاب میں مولانا نے لکھا کہ کیسے وہ انہوں نے دور دور کر مہاتمہ گاندی کے پاس جا کر یہ کہا کہ بھارت کے دو تکڑے نہیں ہونے چاہیے مولانا کی دور اندیش نگاہیں وہ دیکھ چکی تھی کہ پاکستان بنے گا تو ملک پھالات کس طرح سے بدلیں گے مگر اس وقت کے تمام خیدین نے مولانا آزاد کی دور اندیشی کو نہیں سمجھا ملک کے دو تکڑے ہو گئے مولانا نے اس کتاب میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ریزولوشن کی خلاف میں تخریر کی تھی مگر آج ہم کو یہ سے پوچھا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں سے کہ پاکستان بنا تو ہماری وجہ سے بنا میں چیلنج کرتا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں سے بی جے پی کے لوگوں سے یا پھر یہ سماجوادی پارٹی کے جو لوگ تاریخ کو نہیں پڑتے بھارت کا اگر بٹوارہ ہوا تو مسلمانوں کی وجہ سے نہیں بھارت کا بٹوارہ ہوا تو جنہ کی وجہ سے ہوا اس وقت مسلمانوں کو اوٹ ڈالنے کا اختیار نہیں تھا وہی مسلمان اوٹ ڈال سکتا تھا جو سرمایہ دار تھا یا نواب تھا یا اس کے پاس اتنی زمین تھی یا اس کے پاس کوئی ڈگری تھی مسلمانوں کو مورد الزام کھڑا کرنا بھارت کے دو تکڑے کا یہ سراسر جھوٹ ہے یہ مسلمانوں پر الزام ہے اور میں اس الزام کو نہیں مانتا بھارت کے گردو تکڑے ہوئے تو اس کی ذمہ دار کانگریس پاٹی ہے اس کے ذمہ دار وہ تمام اس وقت کے قائدین ہے ہم ذمہ دار نہیں ہے ہم نے کبھی پاکستان کو نہیں مانا ارے ہم تو بھارت کو اپنا دیش مانتی آئے ہیں اور مانتے رہیں گے ارے اگر ہماری وفاداریوں پر کوئی شک کرتا ہے تو پیارے آج آؤ ہمارے خبرستان آج بھی اس بات کے گواہیں کہ ہم سینہ تان کر بھارت کی سمین میں سو رہے ہیں اور جب صبح خیامت تک سوتے رہیں گے اور جب حشر کا میدان ہوگا تو انہی قبروں سے مٹ کر انشاءاللہ تعالیٰ حشر کا میدان میں جائیں گے مگر ہم پر الزام لگانا یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے یہ سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے